اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ تاب علم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل ورک شاپ تو ویورز میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ پائنئر کا اکاؤنٹ فری میں بنا سکتے ہیں اور پچیس ڈالر بھی موقع میں حاصل کر سکتے ہیں اور ویورز اس کے ساتھ ہی آپ پائنئر کی طرف سے ایک فری ماسٹر کارڈ بھی حاصل کریں گے جو کہ آپ کی گھر پر کوریر کر دیا جائے گا تو اس ویڈیو کو لاس تک دہان سے دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب کا چینل ٹیکنیکل ورک شاپ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بھولئے گا تو آئیے دوستو چل کے دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو تو ویورز ٹیوٹوریل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں اگر آپ کسی کے ریفرل اکاؤنٹ کے ذریعے سے اپنا پینئر کا اکاؤنٹ بناتا چاہتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں اور ریفرل کے اکاؤنٹ میں پینئر والوں کی طرف سے پچیس پچیس ڈالر فری میں ٹرانسفر کیے جائیں گے تو اگر آپ پچیس ڈالر فری میں کمانا چاہتے ہیں تو میں نے ریفرل لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس لنک پر جا کر اپنا پینئر کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کروم میں یا اپنے براؤزر میں جا کے ایک نیو ٹیب اوپن کرنی ہے اور اس میں آپ نے ٹیب کرنا ہے پینئر.کروم اور اگر آپ اور اگر آپ میرے ریفرل لنک کے ذریعے سے اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ سمپل نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے لنک پر کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے یہی وینڈو اوپن ہو جائے گی اب یہاں آگے آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے جہاں انہوں نے چار ٹیبز دیئے میں جس میں گیٹنگ سٹارٹڈ کانٹیک ڈیٹیل سیکیورٹی ڈیٹیل اور آل ماؤس ڈن تو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی ڈیٹیل آپ نے ڈالنی ہے وہ بلکل ایکوریٹ اور پرفیٹ ڈالنی ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ دیکھتے جائیے میں کس طریقے سے اکاؤنٹ کریٹ کروں گا سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ کو دو اپشنز آ رہے ہیں ایک انڈیویجول اور ایک کمپنی کا انڈیویجول وہ جس کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے جیسے ہم یوٹیوبرز ہیں ہمارے صرف فلال جو ہے یوٹیوب یا فری لانسنگ پہ آرننگ ہے تو ہم انڈیویجول ہیں اور کمپنی وہ ہے جو کسی کوئی کمپنی اگر اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتی ہے تو وہ کمپنی پہ کلک کریں گے لیکن ہم انڈیویجول پہ کلک کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم کرتے ہیں اپنا نام دین ایمیل ایڈی ایمیل ایڈریس آپ نے بلکل پرفیکٹ ڈالنا ہے اس میں کوئی وہ اکاؤنٹ ڈالنا ہے جو آپ نے یوز کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم ہم ایمیل اکاؤنٹ ڈالیں گے then date of birth date of birth پہ آگے آپ یہاں پہ simply click کریں گے تو یہ ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا جو آپ کا اپنا پرسنل ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے کسی اور کا ڈالیں گے تو وہ بعد میں NIC آپ کا verify کرے گا اور اس میں اگر match نہ ہو رہا ہوا تو آپ پلی problem ہو جائے گی یہاں پہ میں اپنی date of birth ڈال دیتا ہوں کیونکہ اسی پہ آپ کا ماسٹر کارڈ بھی courier کیا جائے گا تو دھیان کے ساتھ ایک ایک لفظ دیکھ کے ڈالیے گا ایک لفظ دیکھ کے لفظ دیکھ کے لفظ دیکھیں گے 35 words ڈالنے ہیں اور دوسری لین میں بھی 35 words ڈالنے ہیں دوسری کنٹری میں ہیں تو آپ وہاں سے وہاں کا کوڈ یہاں آکے اس لی دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ پاکستان میں رہنے دیتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں اب یہاں پہ میں اپنا نمبر ڈال دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا دوسرا سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں نیکس پہ کلک کرتا ہوں سمپلی اب یہاں یہ پاسورڈ مانگے گا پاسورڈ ہم اپنے حساب سے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یاد رہ سکتا ہے ہیزلی وہ ہم رکھیں گے پاسورڈ میں ہم نے کوشش کرنی کہ شروع میں اسٹارٹ میں الفابیٹس یوز کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے نومیرک یوز کرنا ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی ریزن ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے آپشن آتا ہے سیکیورٹی کویسچن کا سیکیورٹی کویسچن یہ بھی سیکیورٹی ریزن کے حوالے سے منشن کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں سیکیورٹی کویسچن اپنا ڈال دیتا ہوں اور آنسر لکھ دیتا ہوں اب کنٹری آف ایشو پاکستان ہے تو ہم پاکستان پر رہنے دیتے ہیں اگر کوئی انڈیا سے تو انڈیا کر دے کوئی اگوانستان سے کوئی چینہ سے تو چینہ کر دے جو اس کا آرہا ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم نیچے آئیڈی ٹائپ آئیڈی ٹائپ میں آگے یہاں پہ تین آپشنز وہ دیتا ہے ایک نیشنل آئیڈی ایک ڈرائیونگ لیسنس اور ایک پاسپورٹ یہ دھیان رکھئے گا کہ آپ جہاں پر جو بھی مینشن کریں گے وہ آپ کو بعد میں اس کا سنیپ شوٹ بھیجنا پڑے گا ان کو ویریفیکیشن کی تو یہاں میں اپنا آئیڈی کارڈ نمبر انٹر کر دیتا ہوں تو ہمارا یہ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں نیکس کی طرف تو فرنڈز یہ ہم آگے ہیں فائنل سٹیج پہ یہاں پر وہ مانگ رہا ہے ہم سے بینک اکاؤنٹ ٹائپ تو سب سے پہلے ہم پہلے آپشن پہ آئیں گے اور یہاں پہ پرسنل اکاؤنٹ کیونکہ ہم نے شروع میں سٹارٹ میں انٹویجل دیا تھا تو آلرہی یہاں پہ پرسنل آیا ہوئے دوسرا ہے بینک کنٹری بینک کنٹری ہم نے لے دی ہے پاکستان تیسے کرنسی ڈیٹیل ڈالنی ہے اگر آپ کا پاکستان میں کوئی بینک ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل ڈالنی ہے اب بینک ڈیٹیل ہم نے کیا ڈالنی ہے سب سے پہلے ہم نے بینک کا نام لکھنا ہے جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے یہاں پاکستان میں اب جیسے میں یہاں پہ ڈال دوں بینک الحبیب اب یہاں پہ برانچ نیم آگے برانچ نیم جب آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کا بینک برانچ ہے جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ کس علاقے میں یہ کس ہریہ میں آپ نے وہ ڈالنا ہے اب یہاں اکاؤنٹ نیم آپ کا اکاؤنٹ نیم کیا ہے ٹائٹل جو یہاں پہ پاکستان میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے میں اپنا یہاں پہ ٹائٹل دے رہتا ہوں اب یہ جو اپشن آ رہا ہے اکاؤنٹ نمبر اب یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر میں آگے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا یوزرز کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ آئی بی اے ان نمبر کیسے مانگ رہا ہے اور کیا ہے یہ اور یہ ہم کیسے یہاں پہ منشن کریں گے کیونکہ چیک بک کے اوپر آپ کا پورا آئی بی اے ان نمبر نہیں لکھتا ہوتا تو میں آپ کو وہ بھی بنانا بتا دیتا ہوں کسی کسی اکاؤنٹ میں ہوتا ہے mention ہوتا ہے لیکن کسی کسی اکاؤنٹ میں نہیں بھی ہوتا تو اس کا بھی میں آپ کو ایک method بتا دیتا ہوں آپ تو simply ہم یہاں پر نیو ٹیب open کریں گے اور گیگل میں آ کے جو آپ کا بینک ہے آپ نے اس کا نام لکھ رہا ہے بینک اللہ حبیف اکاؤنٹ نمبر آئی بی اے اے کلک کر دینا ہے اب یہ آپ کے سامنے پہلا option آگیا ہے پہلی ویب سائٹ ہم نے دیدی ہم اس کو simply کلک کریں گے پر آ کر آپ نے اپنا bank اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے اور generate آئی بی اے اے پہ کلک کر دینا ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نیچے انہوں نے یور کنونشنل اکاؤنٹ نمبر is 100 یا اکاؤنٹ نمبر آگے جو آپ نے یہاں پہ ڈالا ہے اور نیچے آپ یور آئی بی اے نمبر آگے ہم اس کو simply یہاں سے select کریں گے copy کریں گے اور واپس ہم sign up والے page پہ جا کے اکاؤنٹ نمبر میں right کلک کر کے پیسٹ کر دیں گے بہت ہی سمپل سا میتھڑ ہے کوئی اس میں اپنی سائنس نہیں ہے اب یہاں آ کے آپ نے کلک کرنا ہے اپنا swift کوٹ ڈالنا ہے انہوں نے بینک کی لسٹ دی ہوئی ہے آپ یہاں پہ آ کے بینک حبیب پہ اگر آپ اکاؤنٹ allied bank میں آپ اس پہ کلک کر دیں گے اکاؤنٹ برج میں بینک اسلامی میں بینک خیبر میں کسی میں بھی بھی تو آپ اس پہ کلک کر کے use کر سکتے ہیں میرا بینک حبیب میں کلک کر دی اب یہاں پہ آگے ہم اگری کرتے ہیں دوسرے کو بھی اگری کرتے ہیں اور سب میٹ پہ کلک کر دی اب آپ کاؤنٹ کر چکا ہے پینئر والے سکتے بعد آپ کو ایک کم مل کی جائے گی پہلا ہے ہمار پاس اپل پیشن کم کر چکے ہیں دوسرا ریویو ان پروسس اب آپ کی اپلیگیشن جو ہے وہ پروسس میں ہے اور جیسے ہی پینئر والے اس کو ریویو کمپلیٹ کریں گے تو وہ تین دن میں آپ کو کنفرمیشن ایمیل سینڈ کریں گے آپ کی ایمیل اکاؤنٹ میں جو کہ آپ نے مینشن کی ہے اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کلک کریں گے اور اپنے پینئر اکاؤنٹ کو ایکٹیف کریں گے سیمپل سا میتھڈ ہے اس میں کوئی زیادہ سائنس نہیں ہے زیادہ تر لوگ گھبراتے ہیں کہ اکاؤنٹ کیسے بنے گا ہم پیسے کیسے مانگوائیں گے پیمنٹ کس طرح موائیں گے آگے بھی اگر چل کے آپ کو پینئر کے حوالے سے کوئی مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں نیچے لکھئے میں اس کے بارے بلکل دہائٹ کروں گا اور یہ میں نے اپنا پرسنل اکاؤنٹ خود یہاں پہ آپ کے سامنے بنایا ہے تو اس کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا تو پسند آیا تو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کی انفورمیشن اور نالج میں اضافہ ہو اور اگر آپ ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے جلدی سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ